بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو میرا ٹاپک ہے that is ڈیپلومیٹس and types of ڈیپلومیٹک میشنز ڈیپلومیٹس ایک آدمی ہوتا ہے ایک پرسن ہوتا ہے جس کو کوئی سٹیٹ پوائنٹ کرتا ہے چاکہ تاکہ وہ دوسرے سٹیٹ میں جا کے اپنے سٹیٹ کو وہاں پہ ریپریزنٹ کرے ڈیپلومیٹس جو ہے وہ جو اس کے نام سے رینوٹ کرتا ہے کہ ڈیپلومیٹس اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس ڈیپلومہ ہوتا ہے ڈیپلومہ means certificate ڈیپلومہ means authority letter کہ اس کے پاس کیا ہوتا ہے اپنے ملک کا authority letter ہوتا ہے ڈیپلومہ ہوتا ہے تاکہ جس کے ذریعے وہ جا کے دوسرے سٹیٹ میں اپنے ملک کو وہ ریپریزنٹ کرتا ہے یہ ڈیپلومہ جو ہوتا ہے یہ قسم کا authority letter ہوتا ہے اچھا یہ پرمنٹ ڈیپلومیٹک مشنز جو ہیں یہ سٹارٹ ہوئے تھے اٹلی میں سب سے پہلے 15th century میں لیکن officially اس کی جو ترطیب جو ہے یہ start ہوا تھا یہ French revolution کے time میں یہ آیا تھا and now I'm coming to the functions of diplomat کی وہ کیا کیا کام کرتے ہیں representation of their states abroad protection of interest and national of its sending states پھر اس کے بعد ہے initiation and facilitation of strategic agreement treaties and conventions promotion of information trade and commerce technology and friendly relations with the other states اور اس کے بعد کیا ہے کہ UN میں مطلب ایک تو diplomat وہ ہوتے ہیں جو کہ state to state جاتے ہیں دوسرا جو کہ international organizations میں جاتے ہیں اس میں اس میں جو ہے permanent or seasoned diplomats کو جو experts ہوتے ہیں ان کو وہ بیجتے ہیں اور وہاں پہ وہ اپنے ملکی نمائندگی کرتے ہیں now coming to the diplomatic missions کے types of diplomatic missions the first of all جو سب سے top پہ ہوتی ہے جو کہ کسی ملک کے capital میں ہوتی ہے that is called as embassy embassy جو ہے it is a diplomatic mission located in capital capital of another country اور جو کہ full-fledged services provide کرتی ہے پھر second number پہ high commissions جو سب سے ہائی کمیشنز ان state کی ان state میں ہوتے ہیں جو کہ british جو کہ دولت مشترکہ کے ملکوں میں ہوتے ہیں جو کہ commonwealth countries میں ہوتے ہیں مطلب وہ states جن پہ british نے rule کیا ہوتا ہے تو ان کی جب دوسرے سٹیٹ میں embassy ہوتی ہیں تو وہ they are called as what high commissions پھر permanent missions ہیں permanent missions وہ missions ہوتے ہیں جو کسی international organization میں ہوتے ہیں جیسے پاکستان کے جو ڈیپلومیٹس ہیں وہ یو این میں بیٹھے ہوئیں یا سارک میں بیٹھے ہوئیں تو وہ پرمنٹلی بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں پرمنٹ ڈیپلومیٹک میشنز پھر کانسلیٹ جنرلز ہیں اچھا ایم بیسی جو ہوتی ہے وہ کپٹل لیول پہ ہوتی ہے کانسلیٹ جو ہوتے ہیں وہ پروانس لیول پہ ہوتے ہیں وائل کانسلیٹ جنرل جو ہوتا ہے وہ پروانس لیول پہ ہوتا ہے جو ہوتا ہے وہ سٹی لیول پہ ہوتا ہے جیسے افغانستان کی پاکستان میں جو ہے اسلاموان میں ایمبیسی ہے پھر پشاور میں پھر پشاور میں اس کا ہے کانسلٹ جنرل جو کہ یہ مال روڈ پہ ہے پھر اس کے بعد چھوٹے چھوٹے آفیسز ہیں پھر یہ کانسلٹ جو ہے یا کانسلٹ جنرل جو ہے اس کو ہیڈ کرتا ہے کانسلٹ جنرل وائل کانسلٹ کو ہیڈ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں کانسلر تو یہ بھی سارے وہی فیسیلٹیز پروائیڈ کرتے ہیں پروائیڈ کرتے ہیں اپنے نیشنلز کو جو کہ ایمبیسی کرتے ہیں لیکن تھوڑے سی شورٹ رنگ میں شکریہ